اور اب وہ خبر آپ کو دکھاتے ہیں جس نے سوال کھڑے کر دیئے کی کیا یوگی عادت نیات کے خلاب ساجشن ان کے آواز کے باہر آلو پھکے گئے تھے پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے کیا کیا لکھنوں کے وی وی آئی پی علاقے کے باہر یہ آلو یوگی سرکار کو بدنام کرنے کے لیے فیلائے گیا یہ سوال یوپی پولیس کے ایک دعوے سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس کے مطابق آلو پھکنے والے کسان نہیں سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں تھے آلو پھکنے کی پوری ساجش کو اکھلے شیادف کے دو کردی بھی نتاؤں نے مل کر بنایا پولیس کا کہنا ہے کہ یہ آلو کنوچ کے کول سٹورے سے آٹھ گاڑیوں میں بھر کر لکھنوں لائے گیا پانچ جنواری کو لکھنوں میں سماجوادی پارٹی کے یودھونگ دفتر میں یہ لوگ جمع ہوئے جہاں چھے جنواری کی صبح آلو پھکنے کا فیصلہ ہوا چھے جنواری کو سی ایم آواز اور ویدھانسوہ سمیر آٹھ جگہوں پر آلو پھکے گئے تھے جسے بیچے پی نے ساجش قرار دیا تھا لیکن پولس کے دعوے کو سماجوادی پارٹی کیا کر خارج کر رہی ہے کہ وہ کسانوں کو پکڑ رہی ہے آلو کو لے کر کے تو پہلا کیپنٹ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آلو کے کسانوں کو ہم رات دیں گے مدد کریں گے کوئی آلو کی قیمت نہیں ملی کسان کو کوئی سہیوگ نہیں ملا چیز ہے ان کو کھل اس پر والوں کو نہ کسانوں کو قیمت مل پائی اور اگر کسان یہاں آلو ڈالی بھی گئے تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کننوج میں کننوج میں تو نہیں ہے کوئی کسان ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ اپرادیوں کو ڈھونڈو وہ کسانوں کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم تو کسانوں سے کہیں گے کسان بھائیوں اور جو آپ نے آلو بولو شو میں رکھا ہے اگلی بار جو کوئی بھی بھادی جنتہ پارٹی کا آئے انہیں کم سے کم وہ بہار میں وہ سڑا گلہ آلو جلوڑ دے تو اس کے جائے ہو سکتی لگا ہے اتر بردیش میں سال ایک سو پچھمن لاک ٹن آلو کی پیداوار ہوئی ہے جس میں سے سرکار صرف بارہ ہزار نو سو سو سیتیس کونٹن آلو ہی خرید پائی ہے یعنی ایک فیزی سے کم آلو سرکار نے کسانوں سے خریدا ہے وہ بھی تب جب کسان آلو پھیکنے کو مجبور ہو گئے اے بی پی نیوز نے جب یہ مدہ اٹھایا تو یوگی سرکار نے چار منتریوں کی ایک کمیٹی بنا دی جسے پندرہ دن میں اپنی ریپورٹ دنی ہے یہ ہے اے بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے